گریب کی بیٹی ظالم مالی کے ہاتھوں قتل اقبال تاؤن نرگس بلوک میں بارہ سالہ مصبعہ کو مبعینا تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا بیٹی کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تشدد کے بعد قتل کیا گیا اہل خانہ کا الزام پولیس نے لاش تحویل میں لے کر مردہ خانہ منتقل کر دی پوسٹ موٹم کے بعد حقائق واسع ہوں گے پولیس حکام وزیراعالہ پنجاب کا گھریلو مرازمہ کے قتل کے واقعے کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ طلب کر لے گئے ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا عثمان بجدار نے کہا کہ لواحقین کو ہر صورت انصاف فراہم کریں گے گلی محلوں میں پھٹے عوارہ کتے بڑا خطرہ بن گئے شہدرہ میں عوارہ کتوں نے ایک ہی محلے کے چار بچوں کو زخمی کر دیا بارہ سالہ احسن، اڑھائی سالہ احمد اور چار سالہ سائم شدید زخمی، اسپتال منتقل اہل علاقہ کا کتوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر انتظامیہ کے خلاف احتجاد آئے روز کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہو رہے ہیں زلائی انتظامیہ کچھ نہیں کرتی اہل علاقہ شہباد شریف کا پڑوسی لٹ گیا موڈل ٹاؤن اٹھاسی ایچ میں ڈکیتی کی بڑی باردار چار ڈاکوں کی ڈاکٹر عرفان اور اہل خانہ کو یہ ارغمال بنا کر لوٹ مار ایک کروڑ دس لاکھ رپے مالیت کے زیورات، اٹھائیس لاکھ اور گیارہ موبائل فون چھینے سر میں پسٹل مارکر ڈاکٹر عرفان کو بھی زخمی کر دیا واردات کے بعد ملزم گھر میں کھڑی گاڑی بھی لے گئے روہ ماں پوشت علاقے میں ڈکیتی کی دوسری بڑی واردات بیس جنوری کو اے بلوک کے رہائشی حارون کے گھر ڈکیتی ہوئی ایک ڈاکو اہل خانہ کو یہ ارغمال بنا کر ایک رو چھتر لاکھ سے زائد نقدی لے گیا ایس پی موڈل ٹاؤن کا جائے بکوہ کا دورہ سی سی ٹی وی کیامروں سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی عوام ہوشیار رہے ڈاکووں کو کھلی چھٹی مل گئے موڈل ٹاؤن کے بعد لٹر روڈ اور وابلر ٹاؤن میں بھی واردہ تھے لٹر روڈ پر فوڈ سٹور پر ڈکیتی ماس پہنے ڈاکو لاکھوں روپے اور موبائل فون چھین کر لے گئے عملے اور گاہکوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا وابلر ٹاؤن گول چکر پر کپڑے کی دکار میں لوٹ مار تین ڈاکو نقدی اور موبائل فون لوٹ کر فرار وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی شاہ لیمار میں امام مسجد کا اندھوناک قتل ناملوم افراد نے بیوی بچوں کو کمرے میں بند کر کے امام مسجد کو مار ڈالا دستگ دینے کے بعد ملزمان مسجد کے ایک وارٹر میں داخل ہوئے کاری آصف کو الگ کمرے میں لے جا کر تیز دھار آلے سے گلہ کار دیا مقتول کے بھائی کاری اجمل کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سروراہی میں پانچ چکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئے وزیریاالہ پنچاب کا بھی نوٹیس سی سی پیو کو ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا ڈاکوں کو سٹریٹ سے دور رکھ کر ہی جرائم پر کابو پا سکتے ہیں سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر توجہ دی جائے پولیس حراست میں تشدد اور ہلاکت کے ذمہ داران کے خلاف زیرو ٹولرنس پالیسی ہے آئی جی پنجاب انعام غنی کی ذریعہ صدارت لاہور پولیس کی ورکنگ بارے اجلاس سیشن جج لاہور صداد حسین کی سربراہی میں کریمنل جسٹس کا اجلاس سیشن جج کی تمام کیسز کا ریکارڈ آن لائن فراہم کرنے کی ہدایر ناجائز چالان اور گاڑیوں کی غیر قانونی انسپیکشن سینٹر بند کیے جائیں سی این جی سٹیشن کو چوبیس گھنٹے سپلائی یقینی بنائی جائے ٹرانسپورٹرز اور رکشہ یونین کا بھیکے وال چوک پر مشترکہ احتجاجی مظاہرہ میک میں ٹرانسپورٹ اور ٹرافک پولیس کے خلاف نارے بازی چیئرمن عوامی رکشہ یونین مجید غوری کہتے ہیں حکومت نے مطالبات پورے نہ کیے تو بند روڈ کو بلوک کر کے احتجاج کریں گے میک میں ٹرانسپورٹ شہر میں بڑی گاڑیوں کے لیے پارکنگ سٹینڈ کی فراہمی یقینی بنائی لاہور نیوز ایک بار پھر عوام کی آواز بن گیا مسلی منڈی میں صفائی کا معاملہ اٹھایا تو حکام کو ہوش آیا پیپی کمیشنر مدسری آس شہر کی ستر سالہ پرانے فش مارکٹ جا پہنچے جلد مسلی منڈی کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کا اندیا دے دیا کہتے ہیں 119 دکانوں کی منتقلی کا ورکنگ پیپر تیار کر لیا تین روز میں حتمی ریپورٹ وزیرالہ پنجاب کو بھیجوا دیں گے ڈی سی لاہور کا سروسیس اسپتال کا بھی اچانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا فارمیسی پر دستیاب عدویات کا آڈٹ کروانے کا حکم دیا لاہور کی کلچر محول اور لوگوں کی صحت کو تباہ کر دیا گیا لڈی اے بابوں کی چکروں میں پڑ چکا ہے بادیوں نظر میں پردے کے پیچھے مافیا کو بچایا جا رہا ہے امنیسی سکیم کے تحت دکانداری نہیں ہونی چاہیے لڈی اے ہائی کورٹ کا شیلٹر کیوں لیتا ہے وارٹر کمیشن کو نہیں صرف عدالتی آرڈر کو مانتا ہوں گرین لینڈ ایریاز میں ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کے خلاف کیس میں چیف جسس قاسم خان کے ریمارکس ہائی کورٹ نے ایل ڈی اے کی امنیسی سکیم پر عمل درامت روک دیا وائی سیئرمن اور ڈی جی ایل ڈی اے سے ریکارڈ سمیت تلق لاہور میں کرونا مزید پانچ افراد کی جان لے گیا چوبیس گھنڈوں کے دوران تین سو انتالیس نئے مریض منجاب میں کرونا سے پندرہ افراد جان بھگ جان لیوہ وائرس کے پھیلاؤں میں تیزی کے باوجود ایسو پیس نظر انداز سولہ علاقوں میں برائے نام سمارٹ لوگ ڈاؤن اقبال ٹاؤن رزا بلوک کے رہائشی حکومتی احکامات سے بے خبر منجاب حکومت کرونا کے اقسام جاشنے کے لیے مشین خریدے گی سیکیٹری ہیلت کیپٹن عثمان کے مطابق نئی ٹیسنگ سہولت ہر طرح کے وائرس پر تحقیق کی جا سکے گی پنجاب میں پتنگ باسی پر مکمل پابندی ہوگی سبائی حکومت نے پابندی سے مطالق نوٹیفیکشن جاری کر دیا خلاف ورزی پر آرڈیننس دوہزار ایک کے تحت کاربائی کی جائے گی کرونا کے بعد عوام کے لیے پی ڈی ایم سے بچاؤ کی ویکسین متعارف کروائیں گے شو آف ہینڈ کی ویکسین سے زمیر فروشی کی سیاست ختم کریں گے کرپشن معاشرے میں کینسر کی طرح سرائیت کر گئی ہم کرپشن کو جڑوں سے اکھارنے کے لیے نکلے ہیں ڈاکٹر فردوس آشی گوان اور گورنر پنجاب کا پی سی ہوتیل میں تقریب سکھتا غیر قانونی کیبل آپریٹرز کے خلاف پیمرہ کا ایکشن جاری ریجنل آفیس میں غیر قانونی سیٹلائٹ اور دیگر علا تلف کرنے کی تقریب روڈ رولر چلا کر پکڑا گیا سامان ضائع کر دیا گیا چیئرمن پیمرہ محمد صلیم بیک کہتے ہیں اس سال پاکستان کا اپنا ڈی ٹی ایچ آ جائے گا ممنوع چینل چلانے والوں کے خلاف کاروائی ہوتی رہے گی غیر قانونی علا تلف ہال روڈ مارکیٹ میں بھی ہوئے تو فوری ایکشن ہوگا تمام کیبل آپریٹرز غیر قانونی ڈی ٹی ایچ کے استعمال ترک کر دیں لہور اجائب گھر کی انڈس گیلری تزین ورائش کے بعد پھر لش کرنے لگی سات ہزار قبل مسیح سے لے کر وادیہ سندھ کی تہذیب کے نوادرات موجود پتھر سے بنی ہوئی مہرے اور قدیم جانوروں کی اشکال سب کی توجہوں کا مرکز بن گئے صبح وزیر خیال احمد کاسٹروں کا بھی اجائب گھر کا دورہ سیاہوں کے لیے نئے انفرمیشن ڈیسٹ کا افتتاح کیا پی ایچ ای یونین ریفرینڈم میں بڑا اپسٹ سابق پی ایچ ای سی بی ای یونین کو شکرست زلفکار لیبر لیگ یونین نے ریفرینڈم جیت لیا لیبر لیگ یونین نے ایک ہزار نو سو تین تاریس ووٹ لے کر فتح سمیتھی ایمپلوائیز یونین کو ایک ہزار چھسو تیرہ ووٹ ملے زلفکار لیگ کے حامیوں کی جیت کی خوشی میں بھنگڑے اور نارے فواد عالم کو دس سال موقع نہ دینا سیلیکٹرز کی کتا ہی ہے کرکٹ بورڈ فواد عالم سے معافی مانگے شرجیل خان کی واپسی کے خلاف ہوں سابق چیئرمنٹ پی سی بی خالد محمود کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی دباؤ کے باعث اہدہ چھوڑا اور اوٹی سی چیلنج کپ کرکٹ سینٹر کلب موڈل ٹاؤن اور گولڈن سٹار کلب کی ٹیمیں فائنل میں مدے مقابل کرکٹ سینٹر کے دو سو اٹھتیس رنز کے جواب میں گولڈن سٹار کی بیٹنگ جاری